بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علیہ رسول کریم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ٹو فیز میتھر کے ایک کوسٹن آپ سے میں ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں اور یہ ٹو فیز میتھر کے پیالا کوسٹن ہے اس لئے اس کو ذرا صحیح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھ لیں سوال بائی ٹو فیز میتھر منیمائز یہ منیمائز کے کوسٹن ہے زی اکول دو فور ایکس اون پلس ایکس ٹو تو یہ ایک اچھا کوسٹن ہے جس میں ہر تینوں ٹائپس کے کانسٹینٹ اس میں موجود ہیں پہلے ہم سب سے پہلے سٹینڈر فارم بنائیں گے سٹینڈر فارم میں زی کی ایکویجن کو لیفٹ سائیڈ پہ لکھ دیں اس کے بعد پہلا کانسٹینٹ ایکویلیٹی کانسٹینٹ ہے تو اس میں آپ آرٹیفیشل ویریبل آر ون ایڈ کریں گے ایکویلیٹی والے میں آرٹیفیشل ویریبل ایڈ کرنا ہے تو اس میں آر ون ایڈ کر دیا آر ون آرٹیفیشل ویریبل ہے یہ گریٹر دن ایکویل والا کانسٹینٹ ہے تو اس میں پہلے سر پلس ایڈ کریں گے مائنس ایس ون مائنس ایس ون ایڈ کرنے سے چونکہ یہ گریٹر ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر سبٹیکٹ کریں گے تو یہ اس کے برابر آئے گا تو اس میں سبٹیکٹ کیا مائنس ایس ون یہ ایکویل آگیا اس کے بعد اس میں equal کے بعد R2 artificial variable ایڈ کیا اور یہ less than equal والا ہے تو اس میں صرف slack ایڈ کریں پلس S2 تو یہ آپ کی standard form بن گیا ہے R1 R2 artificial variables ہیں S1 surplus ہے S2 slack ہیں اور یہ تمام جو ہیں یہ greater than or equal to zero ہیں یعنی non-negative ہیں فیز 1 کیونکہ 2 فیز والا question نام سے ہی ظاہر ہے دو فیز میں solve کیا جائے گا فیز 1 ہم فیز 1 میں ایک artificial object solve کیا جائے گا فیز 1 ہم فیز 1 میں ایک artificial object artificial objective function جو ہے axillary objective function constant کرتے ہیں اور اس کو ہم W سے denote کرتے ہیں W برابر ہے sum of all artificial variables اس سوال میں دو artificial variables R1 اور R2 use ہوئے ہیں تو W برابر ہے R1 plus R2 اور W کو ہمیشہ minimize کرنا ہے اب W میں R1 اور R2 کی value put کریں گے from 1 اور 2 from equation 1 R1 کی value آگئے 3 minus 3 x1 minus x2 اور from 2 R2 کی value آگئے 6 minus 4 x1 minus 3 x2 plus s1 یہ R1 R2 کی value W میں put کر دی ہیں اور یہ W آگیا ہے اس کے برابر اس کے بعد اس کو simplify کیا 3 plus 6 9 minus 3 x1 minus 4 x1 minus 7 x1 minus x2 minus 3 x2 minus 4 x2 اور plus s1 plus s1 بھی یہاں پہ لکھنا ہے plus s1 W کو ہمیشہ minimize کرنا ہے اس کے بعد W plus 7 x1 minus 4 x2 minus s1 equal to 9 constant کو right side پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد table بنانا ہے یہ table اس کا آپ کو پتے ہی ہے یہ W کا 7 4 اور minus 1 اور s2 اس میں نہیں ہے 0 r1 0 r2 0 اس میں بھی یہ 9 آگیا اس کے بعد یہ جو پہلی equation ہے اس سے آپ لکھ دیں گے 3 3 x2 کا coefficient 1 اور s1 اور s1 اس میں نہیں ہے تو s1 کا 0 آگیا s2 اس میں نہیں ہے 0 r1 اس میں نہیں ہے 0 اور r2 coefficient 1 اسی طرح یہ 1 x1 2 x2 اور 0 s1 0 آگیا s2 1 s2 اور 0 r1 اور 0 r2 equal to 4 یہ آپ کا table بن گیا کیونکہ یہ minimize کا question ہے W کو ہمیشہ minimize کرنا ہے تو most positive value دیکھنی ہے z row میں z row میں most positive value 7 ہے تو یہ آپ کا entering variable آگیا اور اس کو اب آپ key column کہیں گے یہ آپ کا پہلا column جو x1 کے نیچے ہے یہ key column ہے تو اس key column میں اب living variable کے لیے آپ ratio نکالیں گے اور ratio کیسے نکالتے ہیں solution column over key column تو z کی ratio نہیں لکھتے یہ 3 over 3 over 3 1 آگیا اور 1 by یہ آگیا 6 by 4 3 by 2 آگیا 6 by 4 اور 0 یہ 4 by 1 equal to 4 اس میں least ratio 1 ہے تو یہ آپ کا یہ آپ کی key row بن گئی ہے key row اور یہ آپ کا جہاں پہ key column اور key row cut کر رہے ہیں وہ آپ کا pivotal element بن گیا اور یہ 3 جو ہے آپ کا pivotal element ہے اور یہ اس کے سامنے جو element ہے اور 1 یہ living variable ہے اب یہاں بھی آپ نے 1 بنا کے اس کو اور اس کو اور اس کو zeros کرنا ہے وہ operation آپ سائل پہ لکھ لینا اور یہ operation کے بعد یہ table بنائے اب جب یہ table بن گیا تو ابھی بھی اس میں still most positive value 5 by 3 exist کر رہی ہے تو یہ اب آپ کا entering variable ہے اور یہ key column ہے اس کے بعد ratio solution column over key column 2 اس کو چھوڑ دیں گے 1 over 1 ہے تو اس کے سامنے r جو ہے living variable ہے اور یہ pivotal element ہے اب یہاں پہ 1 بنائیں گے اور اس کے above below سارے element 0 بنائے ہے تو یہ operation بھی آپ خود کریں گے لکھ رہے نا یہ solution اس کا موجود ہے اب یہ دیکھیں w میں w کا solution 0 آگیا ہے اگر w کا solution یہ اس کا optimal table ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی positive value نہیں ہے یہ اس کا optimal table ہے phase 1 کا اس میں کوئی بھی positive value نہیں ہے اور اس میں لکھ کے لئے w 0 ہے اگر w 0 ہے since minimum of w is 0 in optimal table of phase 1 so we have a feasible solution تو اس کا feasible solution exist کر رہا ہے کی طرف phase 2 کی طرف آتے ہیں جی سٹوڈنٹس phase 2 کی طرف چلتے ہیں phase 2 میں from the optimal table of phase 1 یہ phase 1 کا optimal table ہے اس میں سے eliminate کرنے ہے columns corresponding to artificial variable and replace the example تو یہ دیکھیں یہ دو column ہے R1 R2 کے artificial variables کے column ہے یہ آپ نے next table میں یہ table بنائے اس میں R1 R2 موجود نہیں ہے تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا آپ نے جو آپ کا W تھا وہ auxiliary objective function تھا اس W کو آپ نے original objective function z سے replace کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے and replace auxiliary objective function by the original objective function of standard form question کیا z equal to 4x1 plus x2 subject یہ کیسے لکھا ہے یہ دیکھیں یہ stable سے لکھنا یہ اصل سے لکھ رہے ہے z equal to 4x1 plus x2 x1 1x1 plus 1x1 plus 1x5 x1 1x5 x1 یہ دونوں ختم ہو گئے یہ لکھنی نہیں کیونکہ r1 r2 delete ہو گیا یہ دونوں ختم ہو گئے x1 plus 1x5 s1 equal to 3x5 اور اس سے x1 کی value نکال لینی ہے 3x5 minus 1x5 s1 اور دوسرا دیکھیں x2 یہ x2 ہے یہ minus 3x5 s1 اور یہ 0s2 اور یہ دونوں نہیں لکھنے r1 r2 والے یہ ختم ہو گئے 6x5 plus 3x5 s1 پھوٹ the values of x1 x2 in z کیوں پھوٹ جو ہے وہ basic function نہیں ہونا چاہیے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے z کی value z میں x1 x2 کی value پھوٹ کی ہیں اور اس کو solve کیا ہے اور یہ اس کی form بن گئی ہے جس students یہ سرائے گیا تو اس کو دیکھتے یہ table بنانا ہے table کیسے بنایا ہے یہ z 0x1 ہے 0x2 ہے 1x5 s1 0x2 equal to 18 by 5 اور x1 x2 کی entries وہ ہی لکھیں جو یہاں پہ ہیں 1 0 1 by 5 0 اور یہ دونوں delete ہو گئے یہ minus 3 by 5 0 اور یہ دونوں نہیں لکھنے کیونکہ یہ delete ہو گئے ہیں تو یہ 6 by 5 آگیا اور یہ 001 اور آگے یہ دو چھوڑ دی ہیں اور equal to 1 اب اس میں بھی اس کو minimize کرنا ہے تو most positive value is z row 1 by 5 ہے تو entering variable آگیا اب یہ key column ہے اور کی ریشن نہیں لکھتے 3 by 5 over 1 by 5 3 answer اس کی ریشن negative آگیا ہے denominator negative آگیا ہے this over this delete کر دی اور 1 over 1 1 تو یہ one least ہے اس لئے s2 leaving variable ہے اب آپ نے next temple بنانا ہے اس کو s1 کو in کر دی رہے اور s2 یہاں سے leave ہو گیا یہاں پہ s1 آگیا ہے entering variable ہو گیا اب اسی طرح اس کو آپ کا یہاں پہ یہ pivotal element ہے یہ p e ہے pivotal element اس کے اوپر سارے element 0 بنانے ہے تو آپ یہ دیکھیں s1 کے column میں یہاں پہ 1 بنا ہے اور اس کے اوپر سارے element 0 ہو گئے اور اس طرح کرنے سے آپ ہے phase 2 اب آپ آنسا لکھیں z this is an optimal table of phase 2 z minimum is equal to 17 by 5 x1 x1 equals to 2 by 5 and x2 equals to 9 by 5 and this is the end of the question